ہیلو گائیز پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مازے میں ہوں گے میرا نام مولا سے میں ہوں وشیر سوگائز پاکستانی میڈیا فول شاکٹ ہے خود سوپر پاور مانا منا رہا دیوالی پاکستان بولے ہم نہیں تو بھائی صاحب امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم دھوم دھام کر وائٹ ہاؤس کے اندر اور کیا پورے امریکہ میں دیوالی بنائی جا رہی ہے اور پاکستانی بولے ہم کیوں نہیں منا رہا ہے مطلب ہم کیوں پیچھ رہ گے تو بھائی دیکھتے کیا بولتی ہے پاکستانی میڈیا تو سٹارٹ well ladies and gentlemen thank you for being here welcome to your home happy duwali in america واہ بھائی وہ بچوں کے آٹھ انڈین بچوں کے آٹھ پکڑ کی گیا ہے یہاں ہے یہ تو جے ہو لگے ہیں ہمے 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 سو ہمے ہم س پاکستان میں جو دیوالی خولی ہمارم کیا جاتی ہے پھر وہ نہیں ہونی چاہیے نہیں وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے آئین کے ہی خلاف یہاں پر وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے بھائی مانوریٹیز رہی ہے مانوریٹیز رہی ہے وہ صرف زمین کے لئے یعنی وہ لوگ جو ٹیکسز دے لیں لیکن پاکستان میں ٹیکس کا نون مسلم سے کوئی تصور ہی نہیں ہے اس لئے پھر یہ ہونا بھی نہیں چاہیے یہ کیا چیز ہے؟ کیا سکوچ ان کی ہوئی؟ اب سکوٹی ریبیا نے دیوالی سیلیبیرٹ کرمشن کرمی ہے یو اے اے کے اندر میڈلیس کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں جو زیادہ اسلامی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہاں سیلیبیرٹ ہو رہا ہے اور دوسرا میرا سب سے بڑا کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ کا مذہب یا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ آپ دیوالی سیلیبیرٹ کرنے سے آپ مسلم اسلام سے خارج ہو جائیں گے اس طرح نہ کیا کریں یہی ایک وجہ ہے کہ ابھی تو ہم بات کرے امریکہ کی کہ امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے اس نے پبلک ہولیڈے آناؤنس کی ہے تو کیا وہاں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ اس چیز کو بھی نہیں ایکسپٹ کرتی نہیں میں نہیں کرتی کیونکہ ہمیں کسی بھی ریلیشن کو پبلک ہولی اپنی کمیونٹی میں رہتے ہوئے آناؤنس نہیں کرنا چاہیے ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس کلچر کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے انڈیا کا جو کلچر ہے وہ پوری دنیا جو ہے اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے پوری دنیا ہمیں انڈیا کے رنگ میں دوستو بڑی خبر امریکہ کی طرف سے اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ دیپا بلی کا جو ہے وہ تیوہار چل رہا ہے اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر خود راشت پتی جو بائیڈن کی طرف سے دیپا بلی کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے جس کی ویڈیو ساری دنیا کے اندر وائرل ہو رہی ہے اور انہوں نے سارے امریکہ کو دیپا بلی کی سبکامناہ بھی دی ہیں اب اس خبر کو سنتے ہی پاکستان کی جو مومن آئے ہیں وہ پاگل ہو چکی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دیوالی جیسے فریسٹیول کو پاکستان کے اندر نہیں منا بائیڈن ہاؤس میں اس سمیر زبردست دیوالی کی دھوم مچی ہے بھارت میں دیوالی کے تیوہار سے پہلے امریکہ میں دیوالی کا جشن منایا جا رہا ہے وہ بھی راشترپتی بائیڈن کے گھر پر بائیڈن کے گھر پر ان کے دوستو اور ہندو سمودائے کے لوگوں کا تاتا لگا ہے بائیڈن کے دیوالی ہاؤس پارٹی میں لوگوں نے جم کر شرکت کی اور دیوالی کے تیوہار کو مل کر منایا امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں دیوالی کارکرم کی میزبانی کی اور اسی دوران انہوں نے دیئے جلا کر اس دیوالی کے تیوہار کی شروعات کی دیوالی کے اس کارکرم میں سانس دو ورش شدکاریوں سمیت بھارتے مول کے چھے سو سزادہ امریکی نگرک موجود نظر آئے تھے اس کے بارے میں میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی مائنوریٹی کو یا کمیونیٹی کو ہمیں اس کے جو سیلیبریشن ہیں اس کے جو سپیشل ہولیڈیز ہیں ہمیں پبلیکلی انہیں اناؤنس نہیں کرنا چاہیے اس کا ایک میرے پوائنٹ آف یو سے یہ ہے کہ اس طرح ہم دوسری کی کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں تو بیسکلی ہم اپنی کمیونیٹی میں ایک اس کے ریلیجن کو جو ہے وہ فروگ دے رہے ہوتے ہیں تو میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پبلیکلی اناؤنسمنٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر جیسے کچھ زمی لوگ ہیں اگر وہ ویسے اب تو کسی بھی کنٹری میں زمی لوگ ہوتے نہیں ہیں لیکن اگر وہ زمی لوگ ہیں تو وہاں پر ہم انہیں یہ رائٹ دے سکتے ہیں لیکن بیسکلی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پر زمی نہیں رہتے اس لئے ہمیں پبلیکلی اناؤنس بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارا اسلام اور ہمارا قانون خود اس دن کی اجازت دیتا ہے کہ اقلیتوں کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے لیکن یہ چیز ابھی یہاں پاکستان میں تو نہیں ہو رہی میں بات کر رہی ہوں امریکہ کے ایک سٹیٹ کی کہ وہاں میں پبلیک ہولیڈے اناؤنس کی گئی ہے لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پرچم میں بھی سفید رنگ اس بات کیا کاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں نے والی تمام مائنورٹیز کو ہم تحفوظ دیں گے اور انہیں اپنے پوری رائٹ ہے مذہبی آزادی انہیں حاصل ہونی چاہیے دیکھیں جو مائنورٹی رائٹس کی بات کی جاتی ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے یا شریعت میں جو نے یہ حقوق دیا گیا وہ ان کے ٹیکس کی بنا پر دیا گیا کیونکہ اگر وہ لوگ زمی ہوں گے تو وہ اس پر دیں گے لیکن کسی بھی کنٹری میں زمی ہی نہیں ہے تو اس پوائنٹ آف یو سے جو ہے نا وہ شرعی حیثیت کی بنا پر زمی کا یہ رائٹ ہے تو وہ زمی نہیں ہے اس لئے ان کا یہ رائٹ بندہ بھی نہیں ہے پاکستان میں جو دیوالی خولی سیلیبریٹ کی جاتی ہے پھر وہ نہیں ہونی چاہیے نہیں وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے آئین کے ہی خلاف ہے یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی جاری ہے اور انہوں نے پھر اس فیسٹ اس کو سیلیبریٹ کیا گیا لیکن دیکھیں جو بھی بات ہے چاہے وہ تکسپس ہو چاہے دیوالی ہو چاہے گی سب کو مل کے کرنا چاہیے جی طرح میں نے کہا ہے یہ آپ کے پرسنل انٹرس میں ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا دوست غلی محلے میں خوش ہو آپ اس کی خوشیوں میں شریک ہو تو خوشیوں آپ کو مل جائیں گی ٹرانسپر ہو جائیں گی میں بڑی اس کی امپورٹنس سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے سب ادھر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا پھر آگے کانٹینیو کریں گے کہ پاکستان کے اگر خاص طور پر بات کریں تھوڑا در سا لگتا ہے در مطلب اس سنس میں یہ نہیں کوئی کاٹ دے گا یا کوئی کچھ ایسے لیکن ایسا لگتا ہے کہ لیٹس مول ہم کسی پبلک میں یا کسی کو ایسا کہیں گے لوگ کرتیسائز کرتے ہیں لیکن ہم اسے سیلیبریٹ کریں یا سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی خوشیوں میں ان کو ایک اچھا میسیج ایک اچھا گیسٹر دے دیں تو یہاں پہ کنسپٹ یہ ہے کہ یا بھائی جو پچھلے دنوں یاد نا ہو لی منائی تھی تو بھائی لوگوں نے سوچل میڈیا میں ان کا بولا تا یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں میں ایک چیز یہ بولنا چاہوں گا پہلے تو اس محترمہ سے پوچھو جو بول رہی ہیں کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے سب کچھ ہر جو چیز وہ اپنے ملک میں پاکستان میں خریدتے ہیں اس کا ٹیکس وہ پہ کر رہے ہیں وہ جو چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگ کے آتا وہ پہ کر رہے ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہے اس کا پاکستانی نہیں مانتا میں کسی اور مخلوق سے آئی ہوئی ہے محترمہ پاڑی لکھی جائل ہے بھائی ایسا لوگ ایسی منٹیلٹی امریکہ کار رہے ہیں امریکہ کو بھی کہتی ہے نہیں کرنا چاہیے یا رب بندوں کو بھولے تو بھولے کیا میرے پاس ورڈز نہیں ہے ایسے بندوں کو یقین کرو ان کی رائے ایسے ہیں کہ بھائی مطلب آپ لوگ نہیں منانا چاہتے آپ لوگ نہیں مناؤ جس کا دل کرتا ہے منائے جس کا دل کرتا ہے نہیں جو جس حساب سے کسی کا باپ بھی اس ملک میں نہیں روک سکتا کیونکہ ان کو پاکستان نے رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنا دیوار ادھر منائے بلکل ادھر کونسٹیوشن میں سمیدان کے اندر یہ ان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے چیز کر سکتے کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکتا ان کو اپنا دیوار منانے سیدھی سوچ رہے تھے دوسری بات یہ دیکھو امریکہ بڑی بات ہماری تینکنگ جو بہت بیک ورڈ آئی میڈل ایس چاہ پہ دیکھو وہاں پہ وہ لوگ مناتے ہیں وہ جو اپنی رائٹ منارٹی اس کو رائٹ اسلام میں بھی بولا گیا منارٹی اس کے اپنے رائٹ میں ہمیشہ کہتا اگر آپ کسی کا دیکھو اگر کوئی کہتے نا کسی کا دل کرتا ہے مناؤ کسی کا دل کرتا ہے نہیں مناؤ اگر آپ بہت بھی کرتے اسلام میں آیا سب کم از کم ان کے رائٹ سا آپ نہیں لے سکتے جو مائنورٹی جو اپنے فیسٹیوال کسی بھی پاکستان میں کئی بھی کسی جگہ بھی بنا سکتے آپ سکتے کسی بیایییییییییییییییییییییییی